آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان کا فیس بک لائپ پیز اور میں ہوں آپ کے ساتھ جمشید ملک آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں بیڈی سی چیئر پرسن بودل اول جاوید چوری صاحب جاوید چوری صاحب ایک چیز جاننا ہے چار سال آپ کے مکمل ہو چکے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں جو امیدیں لوگوں کی تھی یا جو چیزیں لے کے آپ اترے تھے میدان میں ان میں کتنا کامیاب ہو گیا شکریہ آپ کا بہت خود دیکھئے جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت وائبرن طریقے سے کام کر رہی ہے پچھلے جو چار سال ہمارا ٹینر ہوئے ہیں بیڈی سی چیئر پرسن پہلے دو سال ہمارے لاکڈون میں گزر گئے پہلے دو سال میں کوئی کام نہیں ہو پایا جو یہ لاسٹ کے دو سالیں ان کے بھی بہت میسیو ڈیولمنٹ ہوئی ہے جیسے میرا بدل اول بلاک ہے جہاں ہماری ایک جو اسیمبلی سیگمنٹ ہے اس میں ایک سال میں ایک روڈ لگتی تھی نبار کی اور پچھلے دو سال میں میرے صرف جو بدل اول بلاک ہے اس میں دس روڈ پروجیکٹ جو ہیں نبار کے سینکشن ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تین پی ایم جی ایس وائی کی جو میجر پروجیکٹ وہ بھی چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ٹرائبل سب پلانٹ کی کچھ سڑکیں ہیں کل ملاکے فارٹی فور روڈ پروجیکٹ اس وقت میرے ایریے میں چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ساری پاور ہے جو ساری پلاننگ ہے وہ آپ یہ سمجھئے کہ پبلک کے پاس ہے جو بھی پلان بنتا ہے وہ پبلک بناتی ہے پنچائیتوں کے پاس بھی میسیف پلاننگ ہے ایک میسیف شیفٹ آیا ہے ڈیویلٹمنٹ میں کہ آج جو گراس روڈ ڈیموکریسی ہے وہ ساری پاور ساری اتھارٹی پبلک کے ہاتھ میں ہے کام کاج کی صرف کچھ علاقوں میں اگر نمائندوں کی چنے ہو ان پر بہت سارے الزام لگتے ہیں کہ وہ اپنے خاص لوگوں کا سرکاری سکیمیں پہنچا رہے ہیں عام لوگ ان تو سکیمیں نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیا اس طرح کی شکایتیں ہیں اگر آپ کے پاس آتی ہیں کہ اس پر آپ کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے دیکھیں اس میں ایک سسٹم ہے جو پنچائیتی راج انسٹیشن کو پیسہ ملتا ہے جیسے 23 لائک جو کپیکس بجٹ کا پیسہ ہے یا جو پہلے پلان بنتا تھا وہ چار ایمیلے بیٹھ کے ایک ڈیپٹی کمیشنر صاحب بیٹھ کے یا سی پیو صاحب بیٹھ کے بنا لیتے تھے آج پانچ ہزار پبلک ریپریزنٹیٹیو اس پلان کو بناتا ہے گرام صبح سے بیجتا ہے پھر گرام صبح سے وہ پلان بلاگ ڈویلپمنٹ کونسل میں آتا ہے بلاگ ڈویلپمنٹ کونسل اس کو ڈسٹرک ڈویلپمنٹ کونسل میں بیجتی ہے تو وہ تین سٹیپ تین محلے سے ہو کے جاتا ہے اور وہ پورے طریقے سے پوری چاند بین ہو کے اچھی طریقے سے کام جو رکھ کے پلان میں بیجے جاتے ہیں آپ کی علاقے کے ایک ایک ارہ بات کریں کیونکہ پہاڑی علاقہ دور دراز کا علاقہ ہے برباری بھی آنے والے دلوں میں انہیں علاقوں میں ہوتی ہے ہیلتھ فیلسٹری کو لے کے بھی بڑی باتیں وہاں سامنے آتی ہیں کہ وہاں ہیلتھ فیلسٹری ویسی دستیاب نہیں جیسے ہونی چھے خاص کر کے بودل کی بات کریں کوٹ رنگا کے اندر پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہسپیٹل ہے بودل کی آج بھی وہی آلت ہے اس کی سب سے بڑا جو کارن میجر ہیلتھ انفرسٹرکچر کا یہ ہے کہ جو پچھلے دس سال سے کوئی ریکریوٹمنٹ ڈاکٹر کی نہیں ہو پائی ہے جو باقی پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی ریکریوٹمنٹ بھی نہیں ہے پچھلے دس سال سے آپ نے دیکھا بلکل جو ہے وہ ایک ریکریوٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے چاہے وہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہو یا ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ ہو تو مین پاور نہیں ہے ادروائز انفرسٹرکچر بہت ہے ہمارا جو سی ایچ سی کنڈی ہے اس میں پچھلے دو سال میں ہم نے چھے جو ایمبولینسز دی ہیں پہلے جب میں بی ڈی سی چیئر پرسن بنا تو بہت ساری کال ساتھی تھی ایمبولینسز کے لیے بڑی دشواری تھی تو ہم نے چھے ایمبولینسز جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی اور گورنمنٹ نے وہاں فرہام کرائی ہیں ہاں سب سے بڑی بات ہے کہ سٹاف نہیں ہے سٹاف آوائی بل نہیں ہے انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے آپ کا علاقہ پھر دوبارہ ملٹنسی میں ایک بار دوبارہ وہاں سے گھونج کچھ اس طرح کی اٹھنی چلو کیونکہ کچھ انکونٹر کے ساتھ ساتھ پیشے دنوں دیکھیں ایک خان صاحب کی فیملی پہلوان صاحب کی فیملی پہ بھی ٹاک ہوا کیا سر آپ سمیتے کی اس علاقے میں دوبارہ ملٹنسیز روایو کر رہی ہے دیکھئے ملٹنسی کا یہ ہے کہ میبھی کوئی ایسے سٹے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جیسے ڈانگری میں ہوا تھا یا وہ ہو گیا لیکن سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی اور یہ ہے کہ لوکل اور پبلک کی بھی پبلک کا بھی پارٹیسپیشن ہے کہ لوکل انوالمنٹ کوئی نہیں ہے اور لوکل سپورٹ کوئی نہیں ہے ملٹنسی کو اب یہ ایک پروکسی بار ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے اس پر دوبارہ آتے ہیں ہم آپ کی ڈویلمنٹ کی بات کرتے ہیں بندر روڈ پر کافی آواز اٹھ رہی ہے کہ روڈ کی بہت زیادہ خستہ حالت ہے کاس کر کے کوٹ رنگا سے کچھ علاقے تک لے کے کافی خستہ حالت ہے سر کیا اس کی محمد کے لیے کوئی آپ نے آگے قدموں پھائے دیکھیں یہ روڈ بی آروں کی روڈ ہے ہمارے تو ڈومین میں یہ آتی نہیں ہے لیکن اس کا ٹینڈر ہوا ہوا ہے کسی کوئی کمپنی ہے ایم بی آر کمپنی ہے اس کو ورک الارٹ ہے تو دس کلومیٹر اس نے کیا تھا تو باقی جو ریمیننگ چارج چھے کلومیٹر اس کے کنٹریکٹ میں ہے وہ اس سیزن میں اس نے کرنا ہے کام ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں بہت سارے ادارے آج بھی ایسے ہیں جو پرائے لوگوں کے گھروں کے اندر چاہ رہے ہیں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی ٹیچروں کی قلت کی وجہ سے طلبہ کی تعلیم کافی متاثر ہو رہی ہے خاص کر کیونکہ ایک بنیاد ہے ہماری تعلیم اس کے لیے کوئی بڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے یا کوئی اٹھائے گئے ہیں آپ کی طرف سے دیکھئے تعلیم جو ایک میجر ایشو ہے ہمارے ایریے میں کہ ہمارا جو ایریہ ہے چاہے وہ بدل اولڈ ہے بدل نیو ہے خواس ہے وہ تعلیمی نظام اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ڈیولپنٹ بھی نہیں ہو پائی ہے اگر ہم کمپیر کریں درحال سے تھنہ منڈی سے یا منجا کوٹ سے پچھلے دنوں میں درحال بلاک سے پلانگڑ بلاک میں گیا انٹرنل روڈ جو ہیں ان سے ہوتے ہوئے تو ایک جیسے گاؤں سے گزرو تو بندہ راستہ بھول جاتا ہے ایک جنگشن سے تین سٹکیں بائی فرکیٹ ہو رہی ہیں وہاں میسیو ڈولپنٹ ہے ہمارے ایریے میں نہیں ہے کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے اویرنیس نہیں ہے تعلیمی نظام اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس پر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے ہم نے پچھلے دو سال میں جو سمارٹ سکول بھی بنائے ہیں ایک لویا مارٹر ریزیڈنشل سکول وہ بھی اسٹیبلش کرایا ہے اور ہم نے کینڈریہ ویدالے کی بھی فائل بیجی ہوئی ہے اور ہم نے ایک پرائیویٹ انویسٹر کو بھی تیار کیا ہے تو ایک سی بی ایسی سکول ایک میسیو جو فنڈنگ کے ساتھ بیس پچیس کروڑ کی وہ بھی کورٹ رنگہ میں آنے والے دو سال میں انشاءاللہ اسٹیبلش ہو رہا ہے آنے والے دو سال میں کیونکہ اس علاقے نے بہت سارے نامی لوگ دیئے شاہد اکپال چودری سے ایسے لوگ دیئے جن کا آج ایک ملک کے اندر ایک بڑا نام ہے اس کے باوجود بھی اگر ایجوکیشن کے جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں لگاتار کیونکہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہم گئے بھی سکول آج بھی پرائیویٹ گھروں کے اندر چاہ رہے ہیں ان علاقوں کے لیے خاص کر کے دور دراز جو پہاڑی علاقے ہیں جس کارن کے ہی چکا ہے ایسی بھی ہم نے دیکھی جہاں پل نہ ہونے کے قرم بچے سکول نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ چیزیں وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیا امید کریں کہ آپ لوگ ان پر آگے کیا کرنے جاتے ہیں دیکھیں ایک میسیف انفرسٹیکچر گیپ ہے ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن جو ایک بیس سال تیس سال جو یہ ڈیویلپمنٹ کا ایک نیا دور آیا تھا اس میں اس ایرے کو نگلیکٹ کیا گیا ہے اس انفرسٹیکچر گیپ کو فیلاپ کرنے کے لیے منیموم پانچ آٹھ سال ہمیں لگ جائیں گے اس کو ایٹ پار وید ادرس جو باقی بلا گئے یا باقی ایریا کے اس کے برابر لانے کے لیے اس میں تو کام ہم کر رہے ہیں اور دوسرا ورک کلچر بھی نہیں ہے سکولوں کی بڑی خستہ حالی ہے سٹاف بھی نہیں ہے تقریبا دس سال سے ریکریوٹمنٹ نہیں ہوئی ہے 50% سے بھی جو کم جو ہے وہ سٹاف پر سکول اس وقت چال رہے ہیں بڑی دشواریاں ہیں بہت زیادہ دشواریاں ہیں ابھی دو سال تقریبا آپ کے اور بچے ہوئے ہیں کیا امید کریں کہ ان دو سالوں میں جو لوگوں کو یہ دشواریاں چھوٹی چھوٹی کاز کر کے چھوٹی چھوٹے پول یا سکول والی جو میں بات کر رہا ہوں کیا ان سے لوگوں کو نجات مل پائی بلکل پول تو ہم بنا رہے ہیں پچھلے سال بھی ہم نے دو تین بریج بنائے ہیں اس سال بھی جو ہمارا ایسپریشنل بلاگ کا پلان ہے زیادہ محنت ہو سکے کریں اپنے ایریوں کو تھوڑا اور اپلیفٹ کریں اپلوڈ کے تھوڑا سیاست کی طرف آتے ہیں جاو صاحب انڈپینڈل جیت کے آئے ریاست میں گرہ اسمبلی الیکشن ہوتے ہیں جاو صاحب حصہ لیں گے انشاءاللہ ضرور اگر پبلک چاہے گے تو ضرور لیں گے یہ پبلک کی بات ہے پبلک کی سنٹیمنٹ کی بات ہے اگر وہ کہیں گے تو ضرور لیں گے کیا کسی جماعت سے یا انڈپینڈلی جماعت سے ہی انشاءاللہ کیونکہ جماعت کے بینہ مشکل ہے کیونکہ اس بات جو ووٹ ہوگا وہ ایموشن کے اوپر ہوگا ڈویلپمنٹ بھی ایک فیکٹر ہے لیکن ایک ایموشن کے اوپر ہوگا تو اس لئے جماعت کے ساتھ جوڑنا تو ضروری ہے کون سی جماعت ہو سکتی ہے وہ وقت بتائے گا یہ تھا ہمارے ساتھ بی ڈی سی چیئر پرسن جن کی طرف سے آپ نے سنو گا انہیں نے کہا کہ سڑکوں کے جال ضرور بچائے مگر ایجوکیشن کو لے کے ان کی طرف سے بڑی باتیں ضرور کری گئی ہیں کہ ابھی بھی اس کو بہت سارا ڈویلپ کرنے کی ضرورت ہے مزید تازہ آپ ڈیٹ کریئے ہیں جلر انگولستان کے فیس بک لائی پیس کے ذاتھ میرے ساتھ ہی راؤل چودرن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ